نحج البلاغہ جس میں مختلف ممالک سے ہزاروں افراد نے شرکت کی حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حیدر عباس رضی نے بتایا کہ اسی فیصد شرکہ نے مکمل صحیح جواب دیئے ہیں انامی مقابلے کا نتیجہ نو جولائی کو منظر عام پر آئے گا عید سعید غدیر کے پرمسرط موقع پر شہر علم و عدب لکھنو کے تاریخی دیدہ زیب حسینیہ محمد علی شاہ یعنی چھوٹے امام بڑے میں نو جولائی شب سات بچ کر پیتالیس منٹ پر عظیم الشان نحج البلاغہ کانفرنس ہو رہی ہے جس میں ہندوستان کے بزرگ عالم دین سرکار شمیم الملت جناب مولانا سید شمیم الحسن صاحب قبلہ صدارت فرمائیں گے جبکہ مقررین میں مولانا سید نجیب الحسن زیدی ممبئی مولانا مصطفی مدنی نور فاؤنڈیشن لکھنو پروفیسر انیس اشفاق سابق صدر شعب اردو لکھنو یونیورسٹی کے علاوہ عزت ماب آنن سرکار ہوں گے مصرے طرح استاد شاعر جناب سرور نواب سرور لکھنوی نے دیا ہے نحج البلاغہ حرف امام الکلام ہے شورہ اکرام میں مولانا سابر علی عمرانی اور جناب مائل چندولوی ہوں گے نظامت کے فرائض مولانا سید محمد سید نقفی دیوبن سہرن پر انجام دیں گے جبکہ کانفرنس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے مولوی اجاز حسین متعلم جامع امامیہ کریں گے اور قاری فرمان صاحب کے زیر تربیت پروان چڑھنے والے نون حالان قوم حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں قصیدہ پیش کریں گے انامی مقابلے میں نمائی کامیابی حاصل کرنے والوں کو نفیس اناماز سے نوازہ جائے گا مولانا سید حیدر عباس رضی نے بتایا کہ اس موقع پر دیدہ زیب اور نفیس نحج البلاغہ ما ترجمہ علامہ مفتی جعفر حسین سمیت دیگر دو کتب کا رسم اجراء عمل میں آئے گا جسے کتاب خانہ علم و دانش نے کانفرنس کے لیے شائع کرایا ہے علم و دانش تنظیم نے این الحیات ریسٹ اور مرکز افقار اسلامی سمیت شہر اور بیرون شہر کے مختلف سرگرم تنظیموں کے ساتھ اس عظیم و شان کانفرنس کے احتمام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے جن میں ہیدری ایڈوکیشن سوسائٹی اصلاح تاہا فاؤنڈیشن الہرا بہجت الادب دین و زندگی کیر اسلام علماء اکبرپور امیٹکن نگر نبا فاؤنڈیشن ارش ایسوسییشن الہی گھرانہ کے علاوہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں آواز نامہ ولایت ٹی وی گوہر ایجنسی غازی چینل گراف ایجنسی حسینی چینل اور لائیو ازداری جلال پر خاص طور سے قابل ذکر اس کانفرنس کو مختلف ذرائع سے براہ راست نشر کیا جائے گا